صدرِ محفل شہنشین پہ موجود تمام علماء اکرام اور میرے سامنے تشریف فرما تمام علماء اور فقہ اکرام سلام علیکم اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ موقع مجھے انائٹ کیا کہ میں آپ لوگ کے درمیان پھر حاضر ہو سکا اس کے شکر کے بعد میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جناب خالی صاحب اللہ رحمانی صاحب کا اور تمام ذمہ داران کا کہ انہوں نے اس طالبین کو اجازت دی کہ میں آپ کے درمیان آکے جو کچھ میں نے سیخا سمجھا ہے اس سے آپ سے شیئر کر سکتا ماحول کا جو اس طرح مسئلہ ہے اس کو اگر بنیادی طور سے دیکھیں تو وہ صرف وسائل ہیں اور ان کا استعمال اور وہ کیوں کا بلکل اسی طرح جس طرح کچھ چیزوں کا ذکر ہوا کسی نشستوں میں سونے چاندی کا زمین کا کرنسی کا تو یہ جو قدرتی وسائل ہیں جن کو بظاہر ہم نہ قیمت لگاتے ہیں ان کی و نہ ان کی اہمیت سمجھتے ہیں ان کے استعمال کی اہمیت کو سمجھنا اب وقت کی بڑی اہم ضرورت ہو چکا ہے میں اپنی بات کی شروعات اس نقطے سے کروں گا کہ اللہ تعالی نے انسان کو زمین کے خلافت عطا کی یعنی امانت داری یہ زمین اللہ تعالی نے انسان کو ایک امانت کے طور پر دی ہے گویا یہ زمین اور اس کے تمام وسائل چاہے وہ زندہ ہو مردہ ہو یا بے جان ہو پیڑ پودوں کی شکل میں ہو جانوروں کی شکل میں ہو پہاڑوں کی شکل میں ہو مادنیات کی شکل میں ہو یا وہ چیزیں جو سمندروں میں پائی جاتی ہیں ہوا میں پائی جاتی ہیں گویا تمام چیزیں ہمارے امانت داری میں جیدے اور ان چیزوں کی کسرس کے سلسلے میں خود قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں گلنا چاہو تو گل نہیں سکتے اور یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ اس وقت باوجود تمام طرحیوں کے ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ اگر ہم جانداروں بھی بات کریں کہ زمین پر خاص طور سے خرد بھی نہیں مایکرو آرگنزمز خرد بھی نہیں اقسام کتنی طرح کے پائے جاتے ہیں اور ان کے کیا کیا رول ہیں اور ان کے جو کام ہے وہ بہت اہم ہیں اور ایک اندازے کے مطابق پانچ فیصد سے بھی کم خرد بینی اجسام ہیں مایکرو آرگنزمز ہیں جن کو ہم ابھی تک سمجھ پائیں اور ان کی اہمیت کا آپ اندازہ اس طرح سے لگائیے کہ زمین میں جو چیز گلپی سڑتی ہے تہریل ہوتی ہے وہ انہی کی وجہ سے جو نظام اور چکر بنا رکھتا ہے بھی سائیکلنگ کا قدرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب انہی کی وجہ سے ہے تو ان کا کام اگرچہ آنچ سے نظر نہیں آتے اور ایک مٹھی جب آپ مٹھی بھرکے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے کروڑ ہا کروڑ جاندار اقسام اسے ایک مٹھی کی مٹھی میں موجود ہیں تو پانچ فیصد سے زیادہ ہم نہیں جانتے تو گوئے یہ تعدہ ایسی ہے کہ بین تہائی جن کے بارے میں ہم علم نہیں ہیں ساتھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فروایا کہ کوئی تیز ایسی نہیں جس کے خدالے ہمارے پاس نہ ہو اور جس تیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں یہ مقرر مقدار کا نقطہ بڑا اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقرر مقدار میں نازل کیا ہے کیونکہ وہ بہترین حضاب رکھنے والا ہے تو اس کا حساب اور کوئی وجہ رہی ہوگی اس مقرر مقدار کی اور جب چیز مقرر مقدار میں اتاری گئی ہے وہ چیزیں اتنی ہیں کہ وہ گنتی میں نہیں لائے جا سکتی تو یقیناً ان کے بیچ میں ایک توازن ہوگا خدرتی بات اور اس توازن نے زمین کو پھیلائے اور اس میں پہاڑ جمع ہے اور اس میں ہترائی کی اشیاء توازن کے ساتھ ہوگا ہے کیونکہ جب چیزیں کسرت ممبر ہیں اور ہر ایک کا کام ہے بہت اہم کام ہے اور ان کے بیچ میں عمل اور عد عمل موجود ہے تو توازن کی بہت اہمیت ہے اور توازن کی اہمیت کا انداز ہے یہ ہے کہ اگر کسی طرف سے ذراسی بھی چیز اتائی جائے یا کم کی جائے تو توازن بگھوتا ہے اس کی سب سے واضح شکل جو ہمارے سامنے رہتی ہے کہ جب ہم سامان یا سوضہ خریدتے ہیں ترازو کے اوپر تو ایک پڑڑے میں بٹے رکھے جاتے ہیں باٹ جس میں وزن ہوتا ہے دوسری طرف وہ جنس رکھی جاتی ہے وہ چیز رکھی جاتی جس کو ہم توزتے ہیں تو اگر وہ اس طرف تھوڑا سا بڑھاتا ہے تو پڑڑا ادھر جھو جاتا ہے اور اگر ایک پچاس گرام کا بھی بٹہ ادھر سے ہٹاتا ہے تو پڑڑا ادھر جھو جاتا ہے یہ توازن کی اہمیت کہ کوئی بھی چیز کدھر سے اگر کم کی جائے یا بڑھائی جائے تو توازن متاثر ہوتا ہے اور یہاں مقدار کی اہمیت ہے آگے دیکھئے یہ بہت ہی سورہ رحمان کی اہم آیت ہے کہ باستامہ رفا وزر میزان اور اس کو آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی کہ میزان میں ہسکے تجاوز نہ کرو کیونکہ دیکھئے اس میں اللہ تدعو فی میزان بھی ہے اور بلہ تقصر المیزان بھی ہے اب یہاں اس کی وضاحت کے لئے میں یہ اس کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک آسمانی نظارہ ہے رات میں نظار آتا ہے ستارے ہیں چاند ہے اکثر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چاند ستارے آخر رکے ہوئے کس طرح ہے اس آسمان میں اور جیسا قرآن میں کہا گیا ہے کوئی ستون بھی تو نہیں ہے جن کے سارے یہ ہو وہ کیا قوتیں ہیں اور اگر وہ قوتیں ہیں تو ان قوتوں کی اہمیت کا اندازہ لگائی ہے کہ وہ حصات کتنا عظیم ہوگا کیونکہ اس کی ایک مثال میں اپنے بچپن کے دلوں سے لیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس چیز کو کھیلا ہو کہ بچپن میں مقناطیز سے ہم لوگ کھیلا کرتے اور اس مقناطیز سے ایک بڑا دلچسپ ہمارے کھیلی ہوتا تھا کہ کاغذ کے اوپر سوئی رکھتے ہو مقناطیز رکھا اور مقناطیز گھما دیتے تو اوپر سوئی گھومتی تھی اس کے بعد دو بچے ہوتے تھے تو کیا کیا سوئی بیچ میں رکھے اور مقناطیز دونوں نے پکڑے اور سوئی کو اپنی طرف کھیشنی کی کوشش کری تو جدھر مقناطیز کی قوت زیادہ ہوتی یہ سوئی ادھر کھٹ جاتی تھی لیکن نہیں کسی جس میں ایسے آئی تھی ہے اور آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں سوئی کی اوپر مقناطیز کی قوتوں کا ایک دم توازن بیٹھ جائے تو سوئی بیچ میں تھر تھر آئے گی نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر کیونکہ جو قوتیں اس پر کام کر رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو کینسے ہی کر رہی ہیں برابر ہیں اب اسی کو اس طرح سوچئے کہ جب دو مقناطیز اس طرح ہیں اور اگر ہم دو اوپر نیچے بھی رکھ لیں تو یہ سوئی مولاک ہو جائے گی جو چاروں مقناطیز کے بیچ میں یہی وہ نقطہ ہے سائنسی جس سے یہ تمام چیزیں مولاک ہیں اور یعنی جو مقناطیزی قوتیں ہیں ان اجرام فلکی کی ان پلینٹس کی سورج کی چاند کی ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام قائم کیا ہے توازن کا کہ ہر چیز ایک دوسرے وہ تھامے ہوئے ہیں اور اس کو جب ہم سمجھ کے سورہ رحمان کی اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ بس سما رفعہ تو عزار میزان وہ جو اس کی سے گزرا ہے اس مرحلے سے وہ سما سکتا ہے کہ وہ کتنا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی خلاقی کا اس کی حکمت کا کہ کس طرح سے اس نے توازن قائم کیا ہے اب یہاں ایک مقتعی یہ ہے کہ اس سیاروں کا جو ہمیں چاروں طرح نظر آ رہے آنکھوں سے اس توازن کی بات کرنے کے بعد آخر میں بات کیا کی گئی ہے کہ اس کو جڑا گیا ہے اس بات سے اور زمین کو ساری مخلوق کے لئے بنایا ہے گویا یہاں زمین کو اس سما مخلوق کے لئے بنائے گیا ہے اور ہر چیز کی مقدار اس نے مقرد کیا ہے اور ہر چیز میں توازن میں قرد کیا ہے تو گویا یہ جتنی مخلوق موجود ہے اس کے بیچ میں بھی ایک توازن موجود ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنای ہے وہ ایک توازن کے ساتھ ہے اور اس توازن کو بگاڑنا جو ہے وہ ہماری میں خطلناک ہو سکتا ہے جیسے ابھی آپ نے پچھلی پیش کچھ میں دیکھا کہ توازن کی بگڑنے سے کس طرح کے نقصانات ہمارے ہوتے ہیں اور اس میں میں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ادم توازن فساد اور اس کی وضاحت ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ فضل بشائیو کے معنی ہے کسی چیز کا مزمحل ہو جانا اس کا اپنی حسلی حالت پر باقی نہ رہنا لہم فاسد اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل سڑ کا بدبودار ہو گیا اور کسی کام کا نہ رہا ہو فساد در حقیقت سلحہ کے لدے سلحہ کے معنی ہے حالات کا مستقیم و متوازن رہنا لہذا فساد کے معنی ہے توازن کا بگڑ جانا بے تردیبی یعنی ڈس آرڈر پیدا ہو جانا یہ محیط تاج اور لین سے اختباس ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا اس کی روشنی میں میں نے وہ عنوان قائم کیا تھا کہ توازن کا بگڑنا ہی فساد ہے قرآن کریم نے مفسدین یعنی فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں مسلحین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فرسات برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یعنی مفسدین و مسلحین دو گروپ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں وہ مفسدین ہیں فسادی ہیں اور جو اصلاح کرتے ہیں وہ مسلحین ہیں سورہ شورہ میں مسلحین کو مفسدین کہا گیا ہے مسلحین یعنی حسے تجاوز کرنے والوں کا حکم نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کو مسلحین کہا جاتا ہے اصرف کے معنی ہے جو حد مقرر کی رہی ہو اس سے آگے بڑھ جانا ذاتی کرنا نادانی کرنا یہ ابن فارس سے ہے یعنی حد سے گزر جانا توازن کو بگاڑ دینا اسی زمرے میں آتا ہے اب یہ جو سورہ روم کی آیت نمبر اکتالیس ہے کہ خوشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے یعنی ہماری اپنی کرنی کی وجہ سے زمین میں پانی میں ہر جگہ جو فساد برپا ہو گیا ہے وہ ایک یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ شاید ہم عبرت پکڑیں اور واپس آئیں اور اس کی اس کی اصلحہ کر سکیں اب میں تھوڑا سا یہاں فیزی کے ساتھ وہ تصویر ہی دکھاؤں گا جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اس فساد کو پھیلانے میں کیونکہ دیکھیں ہمارا رول کیا ہے بڑا اہم بات یہ یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ لہٰذا ہم مفسدین میں سے نہیں ہو سکتے اگر مفسدین میں سے نہیں ہیں تو لازمان مسلمان میں سے ہوں گے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ لازم ہے اللہ کے حکامات کے پہل کہ ہم اسلح کا کام کریں فساد کا تدارک کریں اور وہ تمام کارروائی کریں جس پہ اس فساد کو ناصر دیئے کہ پھیلنے سے روک جائے کیونکہ دیکھیں ابھی میں ارز کروں کہ نئی قشن کی کچھ بیماری آ رہی ہے وائرس کی جو ہم مچھا کے ذریعے پھیل رہی ہے پہلے وائرس کی جو بیماری آیا کرتی تھی وہ مچھروں پہ سوار ہو کے نہیں آتی تھی اب مچھر پہ سوار ہو کے اور جتنی چاہے وہ ڈینگی ہے آپ کا یہ بولا ہے یہ وائرس مچھر کے ساتھ آتے ہیں اور ابھی ایک ریپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ چار نئی بیماری ہیں جن کی چلوات ہو چکی ہے اور وہ مچھر سے آ رہی ہیں اور ان کا ہلاکہ خیزی کا یہ عالم ہے کہ ان کے دعوان نہ سے اب موجود نہیں ہے بلکہ مستقبل قید میں امید بھی نہیں ہے کہ ان کو سمجھا جا سکے گا کیونکہ ان کو پیدا کرنے والے ان کے ذمہ دا جو وائرس ہیں وہ ہر لحظہ اپنی شکل اور کیفیت ایسی بدلتے ہیں کہ ان کا ٹی کا تیار کرنا آسان نہیں ہے یہ بچھا کہاں سے پیدا ہوا مجھے اپنا بچپن پرانی تہلی کا یاد ہے کہ بلنی مہاران کے علاقے میں جب میری پیدای شلی ہم سہن میں سوچتے تھے چاروائی رشا کے اور مچھر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جو ہمیں کاٹتی یعنی اس وقت اصدر نہیں تھا کہ مچھر دانی مجھے لگانی ہے یا مچھر مجھے کاٹ رہے ہیں یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب بلنی مہاران کے علاقے میں میں والی صاحب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے جاتا تھا تو دروازی کے کنڈیم چھوڑ کے جاتے تھے کھلی ہوئی یعنی چوڑی کا بھی ڈرنے تھا تو دونوں طرح کے فسادات کم تھے اس وقت مچھر بھی نہیں تھا اور شاید چور بھی نہیں تھے آج سورتحال مچھر کی کیا ہے لیکن یہ بتائی مچھر کیسے پیدا ہوا یہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ ڈاکٹر محمد چور دیا کیونکہ وہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میرے گھر کا جو گندہ پانی ہے وہ یا تو باہر نالے میں گر جائی یا باہر جو خالی پلوٹ پڑھائے اس میں جمع ہوتا رہا مجھے فرق نہیں پڑھتا وہ میری ذمہ داری نہیں ہے میرے گھر کا کھولا جو کچھرا تھا اس کو میں نے تھیسی تھیلے میں کھٹا کیا میں یہ کہوں کہ الحمدللہ میں سمجھ دار ہوں دین دار ہوں اور میں نے اپنے گھر کا کوئی کچھرا باہر نہیں پھیلا میں اپنے اطراف کو ساتھ بھی رکھا لیکن اب یہ جو مچھر خطندہ بیماری یہ مجھے بھی تو پاتھ رہا ہے جس چیز کا میں بظاہر ذمہ نہیں سالتے ہیں پانی جن کے بھار سڑتے ہیں ان کو مجھے سمجھا کے پیار سے محبت سے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس کو روکھیں اور اگر میرا کہنا نہ سنتے ہو میں کہ کہ بیٹھ گیا کہ میں نے تو کہا تو کیا ہوا شاید مجھے سے آگے بڑھ کے اس سفائی کو خود کرنا اس پانی کو خود ساف کرنا چاہیے تھا اس کچھوے کو اپنے ہاتھوں سے اپنا پیسہ کروا کے اٹھا کے پھیک نا چاہیے تھا کیونکہ میں قوم مسلحین سے ہوں مجھے فساد کو پھیلنے سے روکنا ہے اور یقینا ہم نے اگر ایسا کیا ہوتا تو آج ان بیماریوں سے ہوا کرتے تھے کورٹن کے ہوتے تھے سوس کے اس کو آپ جلاتے تھے دھوا نکلتا تھا یقین اس میں کاربان ڈاکسائیڈ ہوتی تھی کاربن کے ضررات ہوتے تھے لیکن کیمیا ہی ماددے نہیں ہوتے تھی اس کی راست پانی میں تحریل ہو جاتی آج جو کپڑا ہم پہتے اس میں ایک ہزار پیشن کی کیمیکل وہ کپا جب جلائے جاتا ہے تو اس میں صرف کاربان ڈاکسائیڈ ہی نکلتی بلکہ ترہ ترہ کی کیمیا ہی کیسے خارج ہوتی اور اس کی خوشبو اور بدبو جب تائر جلا جاتا ہے محسوس کیجئے کیسی شدی تاثون آتی الگ محسوس ہوتا کہ ربر جل کے خوشبو آ رہی یہ کیمیا ہی مادے ہیں جو ہوا میں شامل ہوتے ہیں تو یہ سب ان خسادات کا حصہ ہے جو ہمارے چاروں طرف ہوتے ہیں اور ہم شاید چونکہ واقف نہیں ہیں اس لئے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ سوچتے کہ ہمارا مطلب نہیں ہے کوئی تائر جلا رہا ہے کوڑا جلا رہا جلان ہے تو مجھے کیا مطلب ہے لیکن یہ مطلب کس طرح ہمیں تاثر کر رہا ہے یہ اندسٹری کے دھوئے کی تصویر ہے یہ سڑکوں کی حالت ہے جو بڑے شہروں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دھوئے رہتا ہے اور یہ بچے ہیں یہ میرے آپ کے دھروں کے بچے ہیں اور ہم امانت دار ہیں اس زمین کے اگلی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں یہ سڑھا ہوا دھوئے اب سوال یہ اٹھے گا کہ میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ گاڑی چل رہی دھوئے نکل ہے تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم اس کے ذمہ نہیں تو اس کے میں بہت کم میرے ساتھی میرے بھائی میرے مسلمان لوگ شامل ہیں اس میں اکثریت میرے برادران وطن کی یا دیگر فیت کے لوگوں کی ہے ہم لوگ اس طرح بہت کم توجہ دیتے ہیں جبکہ کم سے کم تر درجہ یہ ہے کہ برائی کے خلاف کم از کم زبان سے برا کہا جائے ہم کم اس زمرے میں بھی شامل ہو جائیں کہ کسی انداز سے ان چیزوں کو رجسٹر کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں ہمیں اسے روکنا چاہیے اور یقین جب ہم یہ کہیں گے تو ہمیں قرآن کی وائے ذہن میں رہے گی کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدی کے نحائی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہیں کرتے یعنی ہم خود بھی نہیں کریں گے تو ہمارے اندر ایمالی قوت پیدا ہوگی اس چیز کو روک لے کی کیونکہ میں نہیں کرتا میں دوسرے بھی کہ بھائی تم بھی مکر اچھی نہیں یہ اگر پانی کا پولوشن ہے جو یہاں دکھائے جارا تو بیکٹیریا اور جراسیم اور کیمیائی مادلے ہیں یہ سب سے زیادہ ہمارے جگر کو اور میڈے کو متاثر کرتے ہیں سردر اور تھکان کے اثر جن گیسیس سے ہوتے ہیں جو ہوا سے ملتی ہے جو ہوای پولوشن کی وجہ سے آتے ہیں مٹی میں جو پولوشن آتا ہے جس میں بڑی مقدار میں کھادے ہیں دیکھیں کھاد کے معاملہ نہیں مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے یقیناً کیا ہوگا لیکن شاید اس کی اتنی خطرنا کی یا اس کے خطرہ سے واقع نہ ہو آج سبزی رنگ بھی آتی ہیں میں نے اپنے بچون میں کبھی اتنے لال تربوز نہیں دیکھے جتنے آپ تو جس تربوز کو گاٹو لال بجا کیا ہے کہ اس میں رنگ کلر کا انجیکشن لگا جا رہا ہے پرمل خرید یہ دھوئی یہ ہر رنگ نکل کے آتا ہے سبزی رنگ بھی ہے حتی یہ کہ جس حلوائی سے سابان لے رہے مٹھائی میں جب میدہ گھولتا جلی بھی بنانے کیلئے مٹ بنانے کیلئے اس میں لال رنگ ملاتا وہ کیوں ملاتا ہے تاکہ گیس کم خرچ کم حدت نہیں وہ لال سی دکھ جائے لگے تیار ہو گئی گویا دھوکہ دے رہا کچھی چیز آپ دے رہ ہے کیونکہ پوری سیکھ نہیں جو سرخی سیکھ لے کے بعد آتی وہ اسے رنگ سے ملاتا لی اور ستم یہ کہ وہ رنگ کیمیائی ماددہ ہے جو کینسر پیدا کرتا ہے ہر لال رنگ کی مٹھائی میں وہ ہے مو بھلی لیجئے گیرو سے رنگی بھی ہے مو میں دھا گئی گیرو گنگ آ جاتا ہم اس کے بعد رنگ کھایا جو کیمیائی ماددہ ہے پسلوں کے اوپر جراسین کو مارنے کے لیے کیمیائی دوا اتنی ڈالی جاتی ہے کہ آپ پھل جب حرید کے لاتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس پر کیمیائی ماددہ ہوتے ہیں اور اس سے اہم بات تو یہ دہلی میں بہت موطور ادارہ ہے سینٹر فور سائنس ان ان وائر من اس کا ایک جریدہ نگلتا ہے ڈاؤن ٹو ورٹ کے نام سے بہت میاری رسالہ ہے اور اس سے ارباب اختیار بھی گھبرات ہیں کیونکہ جس طرح کی ان لیس کرتا ہے اس نے سب سے پہلے آواز پیپسی کولا پیپسی کوک ان چیزوں کو بند کرو اس سے نقصانات ہوتے ان کی تحقیق یہ ہے ان کا خصوصی شمارہ آیا تھا کہ یہ جو اس وقت چکن پکایا جاتے ہیں تیار کی جاتے ہیں جہاں کوٹری فارم میں ان چوزوں کو پالا جاتا ہے ان کو اتنی زیادہ مقدار میں بہوار بڑی تیز ہوتی ہے تو ان کی ان میں ان ٹی اتنی ہیں کہ ان کو استعمال کرنے والے کل کو بیمار پڑے تو ان ٹی بیمار پڑے کیونکہ خوبت مدافع جس ان میں پیدا ہو چکی ہو گی تو اس وقت چکن گھانا بے انتہا خطرناک اب عمیر عثمانی صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ چکن ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت فساز اتنا پھیل چکا چکن میں خاص سوس مشڑی میں ہے چکن میں ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن آج ساتھ تھے اور سب میرے ساسی کو حیرت کر دیں کہ آپ کیوں نے چکن گوشت میں یہ تھا تو بہت زیادہ انٹی بائیٹکس موجود ہیں تو یہ میں اس زمنے میں کہ معاملہ کیمیکلز کا جتنا پیچیدہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ یقین جانے اور مجھ پر یقین کریں کہ سادہ اور کم کھانا کھانے والا بیماری سے بچ سکت سکتے کیونکہ جو آپ کھائیں یہ اس میں مصیبت ہے آپ چکن کھائیں یہ اس میں مصیبت ہے تو اچھا دال آپ دیکھ خاص ہو کہ ارہر کی دال رنگی بھی آتی ہے پانی بھی ہو یہ رنگ نکلتا ہے تو بازار میں ڈھونڈ نی پڑتی ہے جس پر رنگ نہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے تو شاید خیر اسی میں ہے کہ کم سے کم کھائے جائے تاکہ جو خطر غزا میں اس وقت غزائیت سے زیادہ جراسین اور زہر ہمارے جسم میں پہنچ رہے ہیں یہ تصویریں تھوڑی تکلیف دیں ہیں اور خطرناک ہیں لیکن ہمارے فیپڑوں کے ہوا جن سے ہمارے بچے کپڑے لے سکول کے موں پہ پھر رہے تھے مستقل جب ہوا کو اندر لیتے رہتے ہیں تو یہ فیپڑوں کے اندر جو کینسر پیدا ہوتے ہیں یہ کینسر شدہ فیپڑے کی یہ یہ گردوں کی حالت ہے کیونکہ آج آپ دیکھیں 22 23 سال پڑھ تھا کیوں بھائی اللہ تعالیٰ نے اکنی ناقص تخلیقات تو نہیں پیدا کرنی دنیا کے اندر دیکھیں ریفریجیٹر جب آپ لاتے ہیں کیونکہ ریفریجیٹر کا کمپریشر بہت اہم تیز ہے پانچ سال کی گارنٹی آٹھ سال کی گارنٹی دس سال کی گارنٹی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کتنا کمزور بنا کے ویجا دل بیٹھ رہا گردے بیٹھ رہا بیٹھ رہا جگر بیٹھ رہا ایسا نہیں لقد حلق و انسان فی حسانی تقویم بہترین ساخت تو انسان کو بنایا تھا لیکن اللہ اللہ سال کی اگر سیری نکلی تو فیصل کے جا پڑا اسفل ساتھ لی کیونکہ یہ نکتہ تھا کیونکہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل سال کی بات آئی ہے اور عمل سال کرے گی قوم مسلحین اور مسلحین کا کام عمل سال کا تدارو کے فساد اس کنٹیکس میں دیکھی ایمان کے ساتھ عمل سوال کا جڑنا آج کے فساد اور رلو پہ ہماری نظبت خاموشی میں اس جسارت کی معافی چاہتا ہوں دیکھیں یہ حقیقت ہے مجھے کہنے دیجئے جب آپ نے تالیب ان کو یہاں تک کھڑا کر دیا تو میری گستاخی پہ محمول کرتے مجھے مارک کر دیجئے گا دل کی بھراس رکالنے دیجئے کیونکہ میرے دل کا درد کیونکہ میں جیس انداز سے اللہ کے کلام کو سمجھتا ہوں اور جوڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیسے فساد ہے اور کیسے مسلحین ہیں جو ایمان کے ساتھ عملے سوال لازم ہے لیکن ہمارا عملے سوال محدود ہے کچھ چیزوں پہ اس کو غصت دینے کی ضرور ہے ہم شاید ذاتی فساد ات پہ زیادہ توجہ دے لیتے ہیں اور جو اجتماعی فساد ہیں ان کی طرف ہماری توجہ کم ہے یہ چہرے کے حالت دیکھ یہ یہ جب یہاں پہ کینسر ہے موہ میں جو تمبابل سے گھٹکے سے پان مسالی سے ہی ہوتا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے نوجوان یہ تو یہ کہ اتنی کراہات آتی ہے کہ جب وہ گھٹکے کھاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ادھر تھوکیں گے ان کے برابر سے نکلتے میں ڈر لگتا ان کو خود احساس نہیں ہوتا کراہیت نہیں آتی جانور جہاں بیٹھتا ہے جگہ ساف کرتا اور نوجوان جس سکوٹر کی سیج پہ بیٹھا ہو جب اٹھ جائے تو چار طرف پچکاری ملیں گے میری آن کو دیگا واقعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کے لیے اور سامان بسر اور فوا تینوں چیزوں کا مجھے حساب بھی دینا ہے مجھے بشاہدی کی اہمیت ہے تو میں ان چیزوں کو غور سے دیکھتا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور اس تھوک کے اندر نہ سید یہ کہ کراہیت ہے بلکہ اس کے اندر جسم کے جراسین بھی جب آپ باہر تھوک رہے ہیں تو آپ کے جراسین باہر جا رہے ہیں جو فضا میں شامل ہو رہے ہیں جب چھیک لے تک موہ پہ رمال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ چھیک سے جو پھوار نکل رہی ہے اس میں جراسین نکلیں گے تو اس سے زیادہ مقدار تو تھوک میں تو آپ باہر کیسے تھوکتے ہیں اچھا نہ تھوک تو کیا کروں نگل لیجئے کیا اس میں حکمت ہے میجے کے اندر بے انتہا تیضابیت ہوتی ہے جب آپ تھوک نگلتے ہیں تو اس کے سارے جراسی میجے کے تیضابیت میں ہتم ہو جاتے ہیں نہ آپ کو نقصان دیتے ہیں نہ دوسرے کو نقصان دیتے ہیں جو تھوک کے ذریعے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا تھا اب میں شور کا تھوڑا سا ذکر کروں گا یہ مختلف لیولز ہیں شور کے جن کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس میں صرف میں بتانے یہ چاہتا ہوں کہ یہ آسٹریلیا ہال لینڈ سنگا پور سویڈن دنیا کی سب سویڈن شور شہر بمبئی ہے اور اس کی وجہ سے بہرحال یعنی ایک عداد یہ ہے کہ ہندوستانیوں میں سے ہر بارہ لوگوں میں سے ہنڈین کونسل میڈیکل ریسرچ کی تحقیق ہے کہ ہر بارہ اخراج میں سے ایک شخص بہدہ ہے ہندوستان میں یہ شور غل کی سٹریس میں آجاتا ہے تناؤ کا شکار ہوتا ہے اور جس وقت دماغ تناؤ کا شکار ہوتا ہے تو نہ سیلی بلٹ پیشن بہتا ہے بلکہ حازمہ نظم حازمہ بھی متاثر ہوتا ہے کیونکہ اس تناؤ کی وجہ سے بہت سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں انزائمز کے تیزاب تیزیادیت تیدا ہوتی یعنی ایک چین ہے اس کے بعد سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا اس تناؤ کی وجہ سے اس کے بعد سردرد ہے دل کے امراض ہے 12 4 تفصیل وقت کم ہے میں آگے کلتا ہوں تیسری چیز ریڈیشن ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھرین وستعمال کی ہر چیز موج ہے حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دن با دن اپنے آپ کو مشینوں کا ماتحج اور مشینوں پر اپنی زندگی کا انحصار کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے کچھ نقصان آگی گھر میں جتنی چیزیں ہیں آپ کی ایوین جو سویچ ہے کھٹ 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 کیونکہ سرکٹ شروع ہے کہ الیکٹرونک ریڈیشن لکھ لگی باقی آپ سوچ سویچ آن آف کرنے میں بھی ہے ریڈیشن تو مائی کرو ویو ہے ریفی ریٹر ہے ٹیلی فون ہے پانی کی مشین ہے کیا کیا چیز ہر ایک ریڈیشن ہے اسی لیے جو لوگ پڑھاتے ہیں میں نے اس موضوع کو پڑھایا ہے ہاؤس ہول پولوشن گھر کے اندر کی کسافت اس کی لیوی بہت زیادہ ہے اور اس میں خیر سے وہی لوگ ہیں جو گاؤں دہات میں ہیں یا جہاں پہ ترقی کے یہ مواقع وہاں تک نہیں پہنچے یہ مشین گیڈیٹس نہیں پہنچے ہیں جو سادہ زندگی مٹی میں رہنے والا گاؤں میں رہنے والا ان بہت سارے عذاب سے اس لیے آپ یہ محسوس کریں گے کہ بہت سی بیماری ہیں شہروں کی بیماری ہیں ترز زندگی کی بیماری ہیں یہ جو گاؤں میں جہاد میں لوگ جو محنت کرنے والے میں سادہ زندگی گزارتا ہے زیادہ قریب ہے رسول اللہ کی سنت ورسوا کے ان کی صحت زیادہ بہتر ہے بنزو شہر میں رہنے والوں یہ مختلف جسم کے حصہ پہ اثرات ہیں دماغ پہ آنکھوں پہ گلے کی اوپر دل کی اوپر میدے کی اوپر جنسیت کے اوپر ہڈیوں کی اوپر پر خاص طور سے جو گودہ ہے ہڈیوں کا بول میرو جس میں ہمارے خون کے سر وزر بنتے ہیں اس کے اوپر بھی ان کا سر پاکہ ہے جس سے متاثر ہوتے اسی لیے بہت زیادہ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے بھی نہیں کرانی چاہیے یہ میں اسی ہی بتا رہا ہوں کہ آج کھ داکٹری پیشہ جو ہے خدمت کا نہیں یہ خون چوسنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی ہر ایک کو الوپیتھ داکٹروں سے اور اسپطالوں سے محفوظ رکھ یہ لوگ بلا کی تحقیق جو ہیں اب ایک نیا چلن چلا ہے کساب آپ پچاس سال کے ہو گئی یا چالیس سال کے ہو گئی یا ساٹھ سال کے ہو گئے تو کو بلاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم چون ڈر جاتے یہ دیکھ آس یہ آرٹسٹک تصویر ہے لیکن آج یہ تیش ہدا بات ہے کہ موبائل فون سے دیفنیٹلی دماغ متاثر ہوتا ہے اور جس کے انتہا کینسر ہے دماغ جتنا کم سے کم ہو سکے موبائل فون استعمال کیجئے بہت پرائیویٹ بات نہیں ہے تو اس وقت کھول دور رکھ بات کیجئے جہاں تک ہو سکے لینڈ نائن پرانا زمانہ پھر لینڈ نائن کا لوٹ رہا پڑے گا اپنی سہیس کی وجہ سے ایک لینڈ نائن ضرور رکھ رکھ تاکہ اس سے بات کر سکے وہ اور شوائیں ہیڈ فون سے بھی پہنچ تی آپ اگر گلو ٹوث لگاتے ہیں تو وہ بھی خطرناک کی کیونکہ جب چارج ہوتا ہے تو وہ بھی ریڈی ایس آ رہی ہیں وہ کم خطرناک نہیں ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو کوشش یہ کریں اور خاص طور سے یہ آج کھروں میں چلن ہو گیا ہے اور اس کو بڑا اچھا سمجھ جاتا ہے کہ بچوں کو موبائل دے دی جاتے کھل لیں اسی طرح جس طرح ان کو ویڈیو گیمز دے دی جاتے ہیں یہ ٹیلی ویڈیو جن کے گیمز دے دی جاتے ہیں یہ بچوں کے لیے سن میں قاتل ہیں بہت خطرناک چیز یہ اسکین کینسر خال کے کینسر جو ہوتے کیمیکلز کی وجہ سے ہوا میں یا ریڈیشن کی وجہ سے یا یہ بڑا اہم پہلو ہے خاص طور سے ہمارے خواتین جو میک اپ کے سامان استعمال کرتی ہیں ان میں جو کیمیکلز ہوتے وہ خال کو بہت نقصان دیتے ہیں خاص طور سے ہم جب سستے سامان آرائیس خریدتے ہیں نزبتاً زیادہ ہوتے تو خال کے اوپر کیمیائی مادے لگانے یہ وجہ سے کینسر سسکین کے بھی پیدا ہوتے ہیں اب ان سب کو دکھانے کے بعد میں ارزی کرنا چاہتا تھا کہ حکوم ہمارے لئے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اسی میں تمہاری بھلائی اگر تم واقعی مومین ہو تو ہمیں ناصر یہ کہ فساد نہیں پھیلانا بلکہ اس سے روکنے کا اور اس سے تدار رکھ کا بھی اندظام کرنا یہاں ایک پہلو کو میں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں کہ ظلم بھی فساد ہے ظلم ان کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا توازم بگاڑ دینا یہ تاج محیط اور آقب سے اتباس ہے ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی تاریخی اور حد سے تجابوس کر کے کسی چیز کو بے جگہ رج دینا بتائیں یعنی یہاں پہ عدم توازم کا پہنو نکلتا ہے سورہ بقرہ میں ہے جو لوگ اللہ کی حدود سے تجابوس کرتے ہیں وہ ظالم ہیں ظالمین کی یہ بڑی جانے تعریف ہے اس لیے کہ انسانیت کے حقوق کا تاجون خوانین خدا مندی کی روح سے ہو سکتا ہے انسان ان کو تے نہیں کر سکتا کیونکہ نفس ہے یہ اللہ تعالیٰ کہیں سے تے ہوگا اور جو سخص ان خوانین کو توڑتا ہے وہ حقوق انسانیت میں خص کرتا ہے لہذا حدود اللہ کو توڑنے والا ظالم ہے کیونکہ وہ حقوق انسانیت میں کمی کرتا ہے قرآن کریم یہ بھی وضاعت کر دیا ہے جو حقوق انسانیت میں کمی کرتا ہے وہ سمجھتا تو یہ ہے کہ دوسروں کی کسی چیز میں کمی کر رہا ہے لیکن حققت یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات کی نشو نمہ میں کمی کرتا ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ہمیں سوڑنا چاہیے کہ جب ہم اور چیز سوڑ دیجئے اگر کسی کے تئین کوئی منفی جذبہ بھی رکھتے ہیں یعنی کسی سے حسد کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو بھی ہم نقصان اپنا کر لیں اپنے نقصان اس لئے کرتے کہ ہماری اپنی ذات میں اپنی نشو نمہ میں وہ کمی آتی ہے کیونکہ وہ منفی صفت جس کے لئے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ہم کو اللہ تعالی کہ ان حدوث سے باہر کر دیتی اور آج سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی سوچ کا براہ راست تعلق اس کے پورے افعال جسمانی پر ہے اور ذہنی افعال پر بھی ہے یعنی آج یہ بات سائنس ی طور سے ثابت ہے کہ جو لوگ منفی جذبات نہیں رکھتے یعنی ان کا غصہ نہیں ہے نفرت نہیں ہے بوس نہیں ہے حسد نہیں ہے سازچ نہیں ہے تھنڈے مزاج کے ہیں ان کے جسیم بھی قوات مدارفیت ہمیشہ بہت بھاری رہتی ہے بیمار کم پڑھتے یہی وجہ ہے کہ چھے مہین اکرام رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ منور رہ کے چلے گئے کہ یہاں تو بیمار ہوتے نہیں کیا بیمار نہیں کیونکہ اندر سے سوچ سافت تھی ذہن سافت نف سافت روح سافت تو جسم بھی سافت تو آج سوچ کا بہت بڑا اثر اس چیز پر پرداری ایک سائنس حقیقت بھی ہے اور بہرحال ہمارے پیار نبی کی تعلیمات ہیں ہمارے دین کا حصہ ہیں اب یہاں جو موازنہ ہے کہ ہم ان لوگ کو ایمان دائے اور ہم نے صالح کرتے رہے ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ایک سا کر دیں متقیوں کو ہم فاجر جیسا کریں متقی ہے جوڑنے والا فاجر ہے پھٹنے والا جب سفیدہ تاجی سے پھٹتا ہے جب اس کو فجر کہا جاتا ہے ایک پھٹنے والی چیز ایک جنمے والی چیز دول لوگ اکسا نہیں ہو سکتے یہاں میں تھوڑا سے کچھ ان چیزوں کا ذکر کروں ہوں یا وضاحت تو اتنی صاف نہیں ہو لی یہ اس سلسلے میں کافی اقدامات ہوئے ہیں یہ میں دعوت لانے کا آپ کو یہاں دکھانا چاہ رہا تھا یہ 2009 میں کوئیت کی وزارت اوقع اور برطانیہ کی ایک پناہی تنظیم نے ماحول سے متعلق نشست کوئیت میں منقض کری تھی ان کی وزارت اوقع میں جس کا میں بھی حصہ تھا اور وہ تین سال کی ان سلسلوں کے بعد 2009 میں انہوں نے اسٹمبول سے ایک اسلامی ڈیکلریشن سائے کیا تھا جس کو مسلم سیمی ایکشن پلان ٹو اریسٹ کلائمیٹ چینج کہ جو موسمیاتی تردی لیا اس کو روکنے کے لیے ایک اسلامی ڈیکلریشن جس کا سات سال کا پی اٹھ تھا 2010 سے 2017 تک کا یہ اس کا ذکر اور یہ اعلان اسٹمبول کے نام سے اور اس کی صدارت حلامہ آپ پہچانتے ہوں گے یہ گروپ ہیں ان کے ساتھ کا جس میں لوگ شامل تھے یہ ایک دوسرا پروڑرام کوئیٹ کی وزارت اقاف نے کیا تھا جاپانی سائنس دانوں کے ساتھ ماحول کے موضوع پہ اس کے بعد یہ خطوہ ہے جو انڈونیشن کانسل اف علامہ نے جاری کیا ہے جو جانور مفقود ہوتے جارہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ماحول یادی توازن قائم کرنے کے لیے انڈونیشیا کے علماء کانسل نے باقاعدہ پتوہ جاری کیا یہ پوری کتاب ہے جو میرے پاس بوجود تو اس کے سروقت تصویر آپ کے فارم میں پیش کی ہے اس کے بعد دوہزار پندھرہ میں اسلامی دیکلریشن تقریباً 140 ڈیلی گیس اس میں علماء حقہ سائنس دان تقریباً 49 یا 40 اسلام مالی کھٹے ہوئے تھے مختلف جگوں پر تو اس طرح کی کوشش ہیں جو مستقل ہوتی رہی ہیں اور اب سوال یہ ہے کہ کیا اس رخ پر ہمارے ہاں سے بھی کوئی باقائدہ کچھ پیش تک ہوتی ہے بازات تک اسی کی جس طرح سے پیچھے کچھ اجلاسوں میں پانی کے تعلق سے آپ نے کری تھی میری صرف گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس میں کچھ اس طرح سے ہوں یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ زیادہ حق ہے کیونکہ یہ این ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ اللہ کے احکام آکھ میں سے ایک حکم ہے